بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خالد حسن آج بہت زبردست دھوپ نکلی ہوئی ہے تو آج ہم نکلیں آج آپ کو دکھاتے ہیں جی میرے شہر پتوکی کی خوبصورتی یہاں پہ بہت زیادہ خوبصورت نرسریز ہیں پتوکی کو ایسے بھی پھولوں کا شہر کہتے ہیں تو یہاں ہم چھوٹا موٹا ناشتہ کریں گے یہاں ایک پل جوڑیاں سٹاپ ہے وہاں سے ہم ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد ہم آپ کو لے کے چلیں گے سیدھا جو نرسری ہے پتوکی کی یہاں پہ بہت مشہور پھولوں کا شہر اور کیا خوبصورت ہے وہ ہم دکھاتے ہیں یہ جوڑی میری شہرابی بابات کا یہ جوڑی میری شہرابی بابات کا زہد بھائی کو ساتھ لیا جی آج کل زہد بھائی جی بہت مشروف بندے ہیں فول ٹائم ہمیں دے رہے ہیں جی ویلوگنگ کے لیے اور ہر کام کے لیے تو ابھی یہ ہم کو یہاں کی جو مشہور نرسری ہے نا ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پھولوں کا شہر ہے بہت پیارا سی ٹی آجی میرا پتو کی تو آپ کو دکھائیں گے یہاں کے فلاورز اور بیوٹی ایک اور بندہ جی ملک اشفاق بندہ بہت اچھا جی اس کو پک کریں گے پھر سیدھا ہم چلیں گے جی ایک جگہ سے چھوٹا سا ناشتہ کریں گے وہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے جی پھر نکلتے ہیں نرسریوں کی طرف یہ ہے جی پول جوڑیاں اس کو پول جوڑیاں اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ دو نہرے بیتھی ہیں بہت خوبصورت اور دو نہروں کو یعنی کہ پنجابی میں جوڑی نہریں بولتے ہیں اس لیے اس کا نام پھول جوڑیاں ہیں ایک نہر تو یہ آپ یہ ہے جی وہ ڈابا جہاں پہ ہم ناشتہ کریں گے ان کا ناشتہ بہت فیمس ہے یہ یہاں پہ چائے پراتھا بہت ہی زبردست ملتا ہے یہ پاکستان کا فیچر ہے جی یہ ٹھیل ہے جی اس کو ہم ٹھیلہ بولتے ہیں ہاں ٹرین پہ چلتا ہے تھوڑی دیر کیا کہنے یہ تھوڑی دیر میں چلا کے دکھائیں گے ہمیں یہ ہے جی ایک نہر اور ابھی دوسری نہر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ریلوے ٹریک کے بالکل ساتھ ساتھ ہیں جی بہت خوبصورتی ہے یہ ہے جی دوسری نہر ماشاءاللہ کیا مول پیدا کرتے ہیں ملک اے جی او ملک جی دا ملک صاحب آگئے جی ہمارا ولوگ جوائن کریں گے بھی ملک صاحب کی تاریخ میں جتنا بولوں میں کام ہے جی یہ بہت خوش دل انسان ہے جی آتھے نا بابا کھلا جے بلوں آج یہ کھول دے نہیں آتھکے نہیں پتا نہیں گھجاب دیجتی ہے لوج ملک صاحب آج کی کھلا ہوگے سانو سب یا جوڑیاں دے چائے دے ٹاپے دے لیکنے اے 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 نیر تیسانو گوتی دو آدھے نہیں نہیں جناب نیر تیس جوڑیاں دے چائے دے ٹاپے دے ہم لیکنے کرو یہ اے دیسی ٹاپا یہاں سے آپ کو چائے پلائیں گے لیکن چائے کے پیسے ملک صاحب دیں گے جیسے آپ کو آپ کھاتے ہیں بہت خوبصورتی ہے اور ان کے کھانے کا بھی ہم نے بڑا سنا ہے یہ دونوں نہروں کے بلکل درمیان ہے یہ کعبہ بیٹھنے کے لئے انہوں نے چھار پائیاں رکھی ہوئی ہیں یہ ہم نے آرڈر کیا ہے تابے کی سبزی یہ آلو گاجر مٹر ہے میری فیوریٹ اور چنے کی دال میں چکن مکس کر کے یہ ہم کھائیں گے آج ملک صاحب جو بھی کھوان دینا کام دون کے کھوان دیں میں ہی رکھ دیں ٹیسٹ کر کے مکانے کھانے بھی کھا لیا کرو ایہا بیک پھلی پیجے برگر کھا کھا گے تسری نا کیا ملک صاحب ہے نا کھی پتا ہے اے شہر یہاں ہوں پینٹی تھی زندگی کی زندگی میں کہنا مزہ آگیا آلو گاجر مٹر دا اے بیکھو جی دال جڑی نیبے نال میں آنا چاستہ آگیا بھائی مزہ آرہ دیسی کھانے کا بھائی مزہ آرہا دیسی کھانے کا مزہ آرہا مزہ آرہا مزہ آرہا اے جی سپیشل چاہے ہیں نا دی مشہور دیسی سٹائل پیالنگا بھائی مزہ آرہا مزہ آرہا شہر کھان ہوگی یہ بھائی پھل جوڑیاں سے ناشتہ کیا ناشتہ اور لنچ ساتھی ہو گیا ملک صاحب آپ جا رہے ہیں جنرسریوں کی طرف آپ کو اس سٹی کی بیوٹی دکھاتے ہیں جی پورے پاکستان میں سب سے بڑی نرسری در کی ہے اسیہ کی ملک صاحب بڑا سامنے آؤ ایتا پتھانا دے بار ہی لاکھے دے پیاجی یہ ہے جی ٹی روڈ مین پاکستان کا مین جو روڈ ہے اس کی دونوں سائیڈ پہ یہ نرسرییں شروع ہو چکی ہیں یہاں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہاں آپ کو پودے ہی پودے اور پھول ہی پھول نظر آئیں گے یہ لگ بگ میرا خیال ہے چار پانچ کلو میٹر سے زیادہ ہی ہے نا چار پانچ کلو میٹر پہ پھیلی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو پھولوں کی پودوں کی ہر قسم کی ورائٹی ملے گی اور ہر قسم کا جو ان کے یوز ہوتا ہے گملے جو بھی چیزیں ان کو استعمال کے لیے یوز ہوتی ہیں نا وہ یہاں سے ملے گی خاد ہو گیا پانی ڈالنے کے لیے جو ان کے بہت خوبصورت قسم کے پھول ہے ماشاءاللہ سرنے لگانے کے لیے یہ مدینہ نفسی فارم ہے جی ان کے پاس آپ کو ہر قسم کا پودا ملے گا پھول ملیں گے بہت خوبصورت بہت خوبصورت باکسام زندہ بادری یہ دیکھیں جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کتنے خوبصورت پھول اور پودے ہیں یار یہ خدا کی قسم یہ دونوں سائیڈوں پہ نا یہ اتنے زبردست ہیں آپ کو یہ گھر میں رکھنے کے لیے ماشاءاللہ کتنے پیارے پودے ہیں بھائی یہ کتنے میں ہیں یہ دیکھیں یار اینڈ کر دیا ہے جی خوبصورتی کا اینڈ ہے یہ دیکھو ایک ہی پودا ہے اس میں گلاب کا پھول یہ لگا ہوا ہے زیاد بھائی اس کو ذرا دکھانا کیا بات ہے یار پورا پاکستان جو ہے نا یہاں سے آکے پودے لیتا ہے اور یہ میرا پیارا سیٹی پتو کی ہے ماشاءاللہ یہ دونوں سائیڈوں پہ تقریباً دونوں سائیڈوں پہ چار سے پانچ کلومیٹر تک نرسری پھیلی ہوئی ہے ماشاءاللہ کیا خوبصورت جگہ ہے میں آپ کو نرسری کے اندر لے کے چلتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دونوں سائیڈوں پہ دیکھیں یار کتنے خوبصورت گرینوی کو دیکھنے سے ویسے ہی انسان کی طبیعت جو ہے نا وہ خوش ہو جاتی ہے موسیقی یہ دیکھیں دیکھیں کلومانا جوانا ووو کہا با پہ بیگر موسیقی 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 یہاں سے آپ سامان مگارہ خریف سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں یہ ڈیکوریشن کے لئے موسیقی گھروں میں رکھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں نا یہ آٹیفیشل نہیں ہے یہ دیکھیں ہو یہ جینون پودے ہیں گملوں کے ساتھ انہوں نے خات بھی ڈالی ہوئی ہے میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں دیکھو آٹیفیشل نہیں ہے دھروں میں رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پودے یہ بہت مہنگے ہیں بھائی کیا یہ کتنے میں ملے گا ایک ایسے سور پاکا بڑا سستہ ہے مزدہ رہے یہ مہنگے ہیں اس پودے کا نام کیا ہے کیاکٹس یہ کیاکٹس پلانٹ ہے کتنے میں ایک یہ پہرہ بھائی دو سپ چاسر پاکا ہے یہاں سے ایدھر 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 لرے ساڑھے تین سور پہ گیا ؟ ساڑھے تین سو پہ کھ Richardson یہ پہر یہ صرف ڈیکوریشن کے لئی ہے tapi بہتان 되� Ranger سکو 있죠 سکو جسے کئیر کرنا پڑتی ہے ڈیلی پانی لگانا پڑتا ہے کہ ڈیلی نہیں لگانا بھائی اچھا زیادہ پانی لگنے کی وجہ سے گل جاتا ہے گل جاتا ہے تھوڑا پانی لگانا ہے یہ سہرائی پردست ہو گیا یہ مانکی ٹیل باندر کی دھوم اس کے پردستہ دیکھا مانکی ٹیل پلانٹ دکھاؤ جی زہاد بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو یار مانکی ٹیل جیسے پاندر کی دھوم ہوتی ہے یہ دیکھو یار بھائی سنسٹ کا سین ہے جی کتما خوبصورت بابا جی کی جلیبی بہت مشہور ہے جی مزا آ رہا ہے جلیبی خاندہ میں بہت شکریہ جارہا سی بہت مشہور جلیبی ہے جی پاپا جی کی بابا جی کی جلیبی بہت مزیدار ہے جی بہت مشہور ہے ٹیل پلانٹ دکھا ایسی کی چینل کو سب ٹیل پلانٹ ٹیل پلانٹ ٹیل پلانٹ ٹیل پلانٹ ٹیل پلانٹ ملتے رہے ملک اللہ حافظ جو میٹے والاوکا